اسلام علیکم ہائی ویوورز میں ہوں آپ کا دوست عمر تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں انشراح ٹی وی دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیمرہ کو کس نے اجاد کیا اور اس کو یہ شیپ دینے کے لیے کس نے دلوجہد کی سب سے پہلے کیمرہ کو کس نے اجاد کرنے کا سوچا آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتائیں گے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نیو انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تینک یو دوستو کیمرہ ایک یوسفل انونشن ہے یہ ہمانے ابلیے بھی ایک یوسفل ڈیوائس ہے اس سے ہم اپنے قیمتی لمحات اور گزارے ہوئے لمحات کو کیپچر کر سکتے ہیں کیپچر کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ دیکھ کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کے بعد بینا کسی دیر کے ہم شروع کرتے ہیں ہم نے ویڈیو چلتے ہیں یہ آف کیمرہ کی طرف دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سب سے پہلے کیمرہ کے بارے میں سوچنے والا انسان ایک مسلمان تھا جس کا نام ابن الحسم تھا اس نے کیمرہ کے بارے میں کچھ مرکبات ایک کتاب میں لکھے تھے اس کے بعد کیمرہ کی مزید ترقی ہونے کے بعد اسے ایک جرمن آرٹس نے ڈیزائن کیا جس کا نام لویس لی پرینس تھا اس کے بعد ایک فرانس رائٹر جس کا نام جوہن زین تھا اس نے کیمرہ کو کچھ اور اگزافہ کر دیا اس کے بعد اٹھارہ سو چھبیس میں فرانس کے جوسب نیپس نے کیمرہ کو بنا کر دنیا کے سامنے لایا دوستو اس کیمرہ کا سائز اتنا بڑا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوگئے لوگوں حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس پر ایک تصویر کھینجنے کے لیے سات گھنٹے چھپن میٹ کا ٹائم لگتا تھا جو بہت زیادہ وقت تھا اس کے بعد کیمرہ کے سائز میں کمی آتی گئی اور کیمرہ چھوٹا ہوتا گیا اس کے بعد دنیا میں امریکہ کی ایک کمپنی نے ڈیٹل کیمرہ لانچ کیا ڈیٹل کیمرہ لانچ ہونے کے بعد کیمرہ بہت جلدی آتے گئے اور ان میں اوضافہ ہوتا گیا اس کے بعد ٹرون کیمرہ نوویز کیمرہ اور بہت بڑے کیمرہ آنے لگے جو ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں ایچ ڈی کیمرہ اس کے بعد بہت بڑے بڑے کیمرہ آنے لگے جن سے آج ہم اپنی تصویریں کھین سکتے ہیں وہ بھی چاند سیکنڈ میں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے گا دا کے سافت سے پیارے انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تک پہنچ سکتے ہیں